اسلام لیکو ویورس تو کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت الگ سا ویلوگ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ویلوگ ہے سندھ کا ورک اینڈ سے ہم سندھ گئے اور کیونکہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں سو ویڈیو آپ سب نے شروع سے اند تک ضرور دیکھنی ہے اس ویلوگ کے میں دو پارٹس بناؤں گی یہ ایک پارٹ ون ہے اس پارٹ میں پورا کمپلیر نہیں ہو سکا ویلوگ تو میں نے پارٹ ٹو بھی بنایا ہے وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی تو میں سندھ اس لیے گئی تھی میرے بھائی اور بنوئی کی دوست کی شادی تھی اس لیے ہم سندھ گئے تھے اور یہ ہمارا فرس ٹرپ تھا جو ہماری امی کے بغیر تھا ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنی امی کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اس پار وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکی کچھ ریزنز کی وجہ سے اور ہم نے ان کو بہت مس کیا کیونکہ ہمیں امی کے ساتھ زیادہ مزاتا ہے شروع سے بچپن سے آج تک ہم اپنی امی کے ساتھ ہی ہر جگہ جاتے ہیں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گئی تھی تو ہم جب اگلے دن صبح ماہ پر پہنچے تھے تو ہم بہت تھکے تھے کیونکہ ہم اپنی گاڑی میں گئے تھے اگر ہم ٹرین پر جاتے تو ہم اتنا زیادہ تھکتے نا گاڑی میں مزہ بھی آیا تھا لیکن تھکاوٹ بہت ہوگی تھی اور کلر کار میں ہم نے تھوڑی دیسٹرے کیا کچھ کھایا پیا اور تھوڑا ریسٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ سفر سٹارٹ کر دیا یہاں پر میرے بھانچے نے ہمیں ڈانس کر کے دکھائے یہ میری بڑی بہن کا بیٹا ہے تو اس نے ہمیں راستے میں تھوڑا ڈانس کر کے دکھایا تاکہ ہم سب کو نین نہ آئے نیند تو کچھ خاص ہمیں آئی نہیں کیونکہ سفر میں نیند ہی نہیں آتی تھی اور صحیح سے سو بھی نہیں سکتے تھے اگر نیند آئے بھی تو اور یہاں پر میرے دوسرا بانجا مزے سے سو رہا ہے آپ لوگ رات کے ٹائم موٹر وی کا ویو چیک کریں بہت اچھا ویو تھا تھوڑا انجوائی بھی کیا لیکن اگر آپ لوگوں نے اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے تو آپ لوگ اپنی گاڑی پہ بلکل نہ جائیں آپ لوگ فرین پہ جائیں اگر آپ نے اپنی گاڑی پہ جانا ہے تو آپ لوگ کسی ڈرائیور کو ساتھ لے جائیں تو وہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اپنی گاڑی کا فائدہ بھی ہے کیونکہ وہاں جا کے بننا اپنی مرسی سے گھوم پھر لیتا ہے تو یہ فائدے ہیں لیکن جو ڈرائیور کر رہتا ہے وہ زیادہ تھاک جاتا ہے میرے بھائی نے سارے راستے ڈرائیور کی تو بہت زیادہ وہ تھاکیا تھا میرے بھنوئی نے اپنی الگ گاڑی لی تھی تو وہ الگ سے گئے تھے اور یہ دونوں بہت زیادہ تھاکے تھے بار بار سٹے بھی گھا رہے تھے اور نین بھی پوری ہی ہو رہی تھی تو بہت زیادہ ان کو تکاوٹ ہوگی یہاں پر ہم نے تھوڑی دیر سٹے کیا اور چائے بھی اچھی تھی چائے اور پھر ہم دوبارہ سے ٹرائیور کرنے لگے تھے آپ دیکھیں صبح ہونے والی ہے اور ہم سٹیل ٹرائیور ہی کر رہے ہیں موسیقی اور اب آپ لوگ دیکھیں ملتان کا حسین ترین ٹول پلازا اس ٹول پلازے کو دیکھیں ہم لوگ بہت زیادہ ہن سے کیونکہ اس کی اوپر بلکل چھت نہیں تھی اور کچھ ہاس نہیں تھا کیونکہ باقی جو ٹول پلازے آ رہے تھے وہ بہت حسین بہت بڑے بڑے لیکن یہ آپ دیکھیں بلکل اوپر سے کور ہی نہیں ہے چھت ہی نہیں ہے اس کی اور پھر ہم دوبارہ سے ٹرائیور کرنے لگے ملتان ہم نے کراس کر دیا موسیقی 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 کا تھوڑا تھا کہ کیسا دیکھتا ہے دیکھ لیں ایک بار تو ہم نے دیکھا پھر ہم فوراں سے باہر آگے اور میں نے تھوڑی ویڈیوز بنا لی آپ سب کو دکھانے کے لیے اور پھر یہاں پر ہم دوسرے مندر کے یہاں پر جوتے وغیرہ میں وہ اتارنے کا کہہ رہے تھے ہاں لیکن ہم نے آگے جا کے اتار دی تو یہ تھوڑا چینج تھا پہلے والے مندر سے آپ دیکھیں یہ کافی بڑا مندر تھا وہ بھی بڑا تھا لیکن یہ ذرا ڈیکور وغیرہ زیادہ ہوا تھا اس وجہ سے یہاں پر ہم اپنے ویڈیو ہتم کرتے ہیں بہت لمبا ولوگ ہو چکا ہے تو اب ملتے ہم اپنے نیکس ولوگ میں وہ بھی سندھ کا ہی ہوگا لیکن سکھر شیئر کا ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ حافظ